پرویج لاہی کو گجران والا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زلہ کچاری لاہور نے پرویج لاہی کو کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا جبکہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پرویج لاہی کو گجران والا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے احساس تا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو فیصلہ سامنے آیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جس میں عدالت نے یہ کہا کہ پرویج لاہی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے جوڈیشنل میجسٹریٹ غلام مرتضی ویٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا جبکہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پرویج لاہی کو گجران والا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور جب ان کی رہائی کا حکم سامنے آیا تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پرویج لاہی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا اور جوڈیشنل ریمانڈ کے لئے عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پر تو عدالت کا فیصلہ یہ سامنے آیا کہ پرویج لاہی اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پرویج لاہی کو گجران والا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس میں مزید بات کریں گے قاسم مرشد ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم یہ گجران والا میں جو درج مقدمہ ہے اس میں کون سی دفعات شامل ہیں آجی بالکل ان کو سابق وزیراعلا پرویج لاہی کو جو ہے وہ چھے بٹا تئیز جو مقدمہ گجران والا گجران کا جو تھا اس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ جو ہے وہ جیسی عدالت میں فیصلہ میں اینٹی کرپشن کی جو ٹیم تھی وہ سیکیورٹی کنسرن کرتے ہوئے انہیں اینٹی کرپشن ایڈکوارٹر کی تھی اور اینٹی کرپشن ایڈکوارٹر لانے کے بعد اینٹی کرپشن چاہیے یہ چیز کی تذبیر کی جا رہی ہے انہیں اپنے کے خلاف کیونکہ مجموع طور پر چار مقدمات تین مقدمات اینٹی کرپشن قاسم مرشد صاحب یہ ہم بات کریں گے اور ان سے اس کی تفصیل جاننے کوشش کریں گے لیکن یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ پرویج علاہی کی گجرہ والا میں درج کیس میں یہ گرفتاری کی گئی ہے پرویج علاہی کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے قبل ہم انٹی کرپشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے جب عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے اور وہاں پر ان کے اوپر الزام ہے ترقیاتی منصوبہ میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا لیکن یہ جو مقدمہ ہے یہ گجرہ والا میں درج ہے اس میں مختلف دفعات شامل کی گئی ہے اور اس درج مقدمے میں اب گرفتاری عمل میں آئی ہے پرویج علاہی کی پرویج علاہی کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی حکم سامنے آیا تھا لیکن ان کی رہائی ہوئی نہیں تھی فیصلہ سامنے آیا تھا اور اس انٹی کرپشن کے کیس کے بعد اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ مقدمہ درج ہے گجرہ والا میں پرویج علاہی کو گجرہ والا میں درج کیس میں گرفتار کیا گیا ہے قاسم مرشد ہمیں بتا رہے تھے مقدمہ جو سابق ویرالہ پرویز لائی ہیں ان کے خلاف زیادہ تا جو کیسز ہیں ان کی نویت جو ہے وہ تعمیراتی ٹھیکوں میں اور مباجینہ طور پر رشوت کے مقدمات ہیں جن میں انہیں جو ہے وہ مطوب تھے انٹی کرپشن کو وہ مجموعی طور پر جو انٹی کرپشن کے مقدمات ہیں وہ تین ہیں جس میں ایک جو مقدمہ ہے اس میں عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا جبکہ باقی جو مقدمات ہیں اس میں انٹی کرپشن نے ابھی جس مقدمہ میں ان کو گرفتار کیا ہے وہ کجڑا والا کجڑات کا مقدمہ ہے یہ عام طور پر تعمیراتی جو ٹھیکے تھے اس میں ہیر پھر مبfficiency طور پر جو ہے اس کیس میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کیا ہے اور ظہرہ درائے کنفرم کر رہے ہیں کہ انٹی کرپشن جو ہے وہ بضاقتہ طور پر ان کی گرفتاری اب سے کچھ در بعد جو ہے وہ بضاقتہ طور پر ظاہر بھی کر دیگا مگر ذرائع نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ انٹی کرپشن کے جانب سے ڈال دی گئی ہے چونکہ انہیں سیکیورٹی کنسرن کی بنیاد پر جو ہے وہ سابق وزیرالہ پرویز علائی جو ہے انہیں عدالت سے یہاں انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گیا تھا اور سیکیورٹی میں منتقل بکتر بند گاڑی میں منتقل کیا گیا تھا جبکہ ان کے ساتھ جو ہے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی اس وقت جو سابق وزیرالہ پرویز علائی ہیں وہ انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر کے دوسرے فلور پر موجود ہیں یہ تھی مقدمات انٹی کرپشن میں ہی درج ہیں اور کرپشن کے ہی مقدمات ہیں اور پرویز علائی کو اب گجران والا میں جو درج ہے مقدمہ اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے بہت شکریہ قاسم رشد آپ کا